السلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب کلاس ون میں آپ کی اسلامی تیچر میسٹر گفتہ ہوں اور کلاس ہم اپنا چپٹر پڑھ رہے تھے اچھے کام بورے کام کونسے چپٹر پڑھ رہے تھے اچھے کام بورے کام آپ کی کتاب سلام سے صفحہ نمبر دس پر یہ چپٹر دیا ہوا ہے کلاس ہم اس چپٹر میں ہم نے جو چیز بلند خانی کی تھی جو بکیاز چپٹر ہم نے پڑھا تھا ہم اس کو دیوائز کرتے ہیں اور پھر جو ہمارا آگے کا چپٹر ہوگا اس کو پڑھنا شروع کریں گے جی ہاں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کہ اچھی کام کہتے کسے ہیں وہ کام جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو کیا وہ کام جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اللہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں وہ اچھی کام کہلاتے ہیں جی ہاں کون سے کام وہ کام جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں ایسے کام کیسے کام کہلاتے ہیں اچھی کام کہلاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ اچھا کام نظر آ رہے ہیں کہ دو بچے کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اچھا کام کیا ہے نماز پڑھنا ہاں نا کیا ہے یہ اچھا کام کیا ہے نماز پڑھنا آگے دیکھتے ہیں دوسرا اچھا کام اچھا کام ہے غریبوں کی مدد کرنا کیا رکھا ہوا ہے غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی کیا ہے بہت اچھا کام ہے تیسرا اچھا کام نظر آرہا ہے بچوں آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں جی ہاں بڑوں کی بات غور سے سن رہے ہیں تو تیسرا اچھا کام کیا ہے بڑوں کی بات غور سے سننا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آیا ہے ہم نے ابھی کیا دیکھا غریبوں کی مدد کرنا نماز پڑھنا اور بڑوں کی بات غور سے سننا یہ سارے کون سے کام تھے یہ اچھے کام دے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں برے کام کون سے ہیں ٹھیک ہے پڑھتے ہیں ایسے کام جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو وہ کام برے کام کہلاتے ہیں جی ہاں ایسے کام کہ جس سے لوگ تنگ ہو جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہو اور وہ کام اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند نہ ہو تو ایسے کام کرنا کون سے کام کہلاتے ہیں برے کام کہلاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو برے کام کرنے سے محفوظ فرمائے کلاس آپ کو یہ پہلا نظر آ رہے ہیں یہ تصویر نظر آ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ کیسا کام ہے برا کام ہے جی ہاں کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا کیسا کام ہے برا کام ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں دوسرا برا کام نظر آ رہا ہے آپ کو یہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے کسی کا مزاق بنانا ٹھیک ہے یہ دو لڑکے ہیں یہ ایک تیسری لڑکے جو بچارہ غریبی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اس کا کیا کریں گے مزاق بنا رہے ہیں تو یہ بھی بہت برا کام ہے آگے ہے شیطان کی باتوں میں آنا جی ہاں یہ لڑکا جو سوچ رہا ہے اور اس کو شیطان اپنی باتوں میں بہکار آئے کہ ایسا کرو یعنی کہ ایسے کام کرنے کا شیطان اس سے کہہ رہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو یہ بھی بہت غلط کام ہے بہت برا کام ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ جو شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہے شیطان کی باتوں پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے کام کرنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے والا بنائے چلی کے کلاس آئیے ہم اپنی آئیے ہم اپنی کتاب سلام سے صفحہ نمبر گیارہ پڑھتے ہیں سبق اچھے کام برے کام ہماری کتاب میں صفحہ نمبر گیارہ ہم نے صفحہ نمبر دس پڑھ لیا تھا کونسے چپٹر کا اچھے کام کا برے کام کا اب جو ہمارا بگے سبق باقی ہے وہ ہے صفحہ نمبر گیارہ پر اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ہاں اس کی ہم اب ریڈنگ کرتے ہیں بلند خانے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا پڑھا کلاس اس میں ہم نے اس میں برے کام پڑھے کہ کسی شیطان کے باتوں میں آنا برا کام ہے کسی کا مزاق بنانا برا کام ہے کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا برا کام ہے اور اچھے کام کون کونسے تھے بڑوں کی بات غور سے سننا اچھا کام ہے غریبوں کی مدد کرنا اچھا کام ہے نماز پڑھنا بھی بہت اچھا کام ہے یہ سارے کونسے کام کام تے اچھے کام تے ٹھیک ہے آپ سب کو بھی کیا کرنا ہے اچھے کام کرنے ہیں اور برے کام کرنے سے دور رہنا ہے کیا رہنا ہے برے کام کرنے سے دور رہنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بہت سارے انعامات دے تو کلاس اب ہم اپنے سبق اچھے کام برے کام سے صف نمبر گیارہ پڑھتے ہیں